اور چلی آپ کو اس وقت کی بڑی خبر بتا دیتے ہیں کورونا کے کہہ سے دیش کو معمولی سی رہت ملی ہے ہم کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ چار دن بعد ایک دن میں چار لاکھ سے کم کیس سامنے آئے بھی تیجاب اس سنتے میں تین لاکھ چیاسٹھ ہزار تین سو سترہ کیس سامنے ہیں اس سے پہلے کی بات کریں تو لگاتاری آنکھرہ چار لاکھ کو پار کر رہا تھا کورونا سے موتوں کا آنکھرہ بھی چار ہزار سے نیچے گیا ہے راویوار کو کورونا سے تین ہزار ساتھ سو سنتالیس لوگوں کی موت ہوئی ہے کیونکہ اس سے پہلے لگاتار سنتمتوں کا آنکھرہ چار لاکھ کو پار کر رہا تھا اور ایک دن میں چار ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو رہی تھی لیکن اب ٹوڑی رہت پورے دیش کے لیے جو لے مہاراشتو ترک کرتے ہیں مہاراشتو میں بھی کورونا کے نئے کیسز منت موری کمی آئی ہیں ایک مہینے بعد مہاراشتو میں پچاس ہزار سے کم ماملے چوبیس گھنٹے میں سامنے آئے ہیں تو وہی چوبیس گھنٹے میں مہاراشتو میں کورونا کے اٹھالیس ہزار چار سو ایک کیسز سامنے آئے ہیں ایک دن میں یعنی کی چوبیس گھنٹے میں مہاراشتو میں کورونا سے پانچ سو باستہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور اسی کے ساتھ کورونا سے ساٹھ ہزار لوگ چوبیس گھنٹے میں ریکوور ہوئے ہیں یہ بڑی خبر آپ کو لگاتار بتا رہے ہیں مہاراشتہ کیونکہ سب سے زیادہ پوری دیش میں یہی سے معاملے سامنے آ رہے ہیں لیکن اب خوڑی راہت کی خبر یہاں سے سامنے آئی ہے کیونکہ تمام سکتی پابندیاں یہاں پر سامنے آئی ہیں اور اب خوڑا معاملوں میں کمی دل سکتے ہیں اور چلی اب بات پوری دیش کی راستانی دلی کی کریں گی کیونکہ کرونا کے کہہ سے دلی کو بھی معمولی سی راہت ملی ہے دراصل 49 دن بعد دلی میں سب سے کم نئے کیس سامنے آئے ہیں یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں 24 گھنٹے میں 13,336 نئے کیس سامنے آئے ہیں راویوار کو رازانی میں 273 لوگوں کی موت ہوئی ہے 14,738 لوگ ایسے جو کی کورونا سے ٹھیک ہو چکے ہیں دیش کی راستانی دلی میں بھی حالات کیونکہ جنتنیے بنے ہوئے ہیں لیکن اب یہاں سے بھی تھوڑی معمولی راہت لوگوں کو ملی ہے وہی اب اترپدیش کا روک کرتے ہیں جہاں پر کورونا کی رفتار لگاتار بڑھتی جا رہی ہے یہاں پھر کیس ستم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں 24 گھنٹے میں 23,333 نئے معاملے سامنے آئے ہیں تو وہی راویوار کو یوپی میں کورونا سے یہ 296 موتے ہوئی ہے راویوار کو ہی 34,636 لوگ کورونا سے بلکہ سواست ہو چکے ہیں ریکوور ہو چکے ہیں اپنے گھر کو لوٹ چکے ہیں لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں ریکوور ہو رہے ہیں یہ کر رہا کی خبر ہے لیکن اترپدیش کے ادھر بات کریں یہاں پر کورونا کا کہہ لگاتار چاری ہے بات بنگال کی کرتے ہیں بنگال میں ایک دن میں کورونا کے ریکارڈ نئے کیس سامنے آئے ہیں 24 گھنٹے میں بنگال میں کورونا کے 19,441 نئے کیس سامنے آئے ہیں یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں بنگال میں بھی اس ستھی آپ سمجھیں آقلوں کے ذریعے ایک دن میں بنگال میں کورونا میں کے سب سے زیادہ معاملے سامنے آئے ہیں 24 گھنٹے میں بنگال میں کورونا سے 24 لوگ ایسے ہیں جو کی اس خطرناک وائرس سے اپنی جان بھی جوا چکے ہیں تو یہ بڑی خبر لگاتار آپ کو بتا رہے ہیں پشتو منگال میں بھی حصتی کتنی جنتونیے بنی ہوئی ہے ایک دن کا یعنی کی محل 24 گھنٹے کا یہ آخر آپ کی چین سکرین پر 19,000 سے زیادہ نئے معاملے درج کیے گئے ہیں اور چلیے آگے مٹھتے ہیں آپ بات ہیدراباد کی کرتے ہیں ہیدراباد سے اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے ہیدراباد میں آکسجن کی کمی سے پانچ مریضوں کی موت ہو چکی ہے آپ کو بتا دے کہ کینگ کوٹی سرکاری اسپطال میں ان پانچ مریضوں کی موت ہوئی ہے یہ دکھت خبر سامنے آئی ہے آکسجن کی سپلائی دیر سے پہنچنے سے یہ موت ہوئی ہے ادھکاریوں کا آکسجن کی کمی سے موت سے انکار یہاں پر سامنے آ رہا ہے کورما کی وجہ سے مریضوں کی حالت خراب تھی ادھکاریوں کی اوہ سے کہا گیا ہے لیکن آروپ اس بات کا ہے کہ آکسجن کی قلت ہوئی آکسجن کی کمی ہوئی مریضوں کو نہیں مل پائے اور پانچ مریضوں کی یہاں پر موت ہو گئی یہ بڑے خبر آپ کو بتا رہے ہیں دیکھیں دکھت خبر آپ کو ہیدر آباد سے بتا رہے ہیں لگاتار تمام راجشی کے اگر ہم بات کر لے تو کمویش ہر راجشی کے اس وقت ایک جیسے ستیب بنی ہوئی ہے ہیدر آباد کے ہم بات کر رہے ہیں جہاں پر آکسجن کی کمی سے پانچ مریضوں کی موت ہو گئی ہے دراصل کنگ کوٹھی سرکاری اسپطال کا یہ پورا ماملہ بتایا جا رہا ہے جہاں پر پانچ مریضوں کی موت ہو گئی ہے اور آکسجن کی سپلائی دیر سے پہنچنے سے یہ موت ہوئی ہے یہ کہا جا رہا ہے تو دیکھیں الگ الگ جگہ اسے سردریکی کی تشکیریں سامنے آ رہی ہیں پورے دیش میں یہی حالات بنے ہوئے ہیں آکسجن کی بھاری کلت ہے اور کلت کے چلتے کئی لوگ اپنی جان گوا رہے ہیں لیکن کنگ کوٹھی سرکاری اسپطال میں جب پانچ مریضوں کی موت ہوئی ہے آر اوپ میں اس بات کا لگا کہ آکسجن کی سپلائی جو سمیں سے پہنچنے تھی وہ دیر سے پہنچی لیکن اس بات سے ادھکاریوں نے منہ کر دیا ہے ادھکاریوں کو کہنا ہے کہ کیونکہ جو مریض سے ان کی حالت پیٹیکل بنی ہوئی تھی اور ان کی حالت خراب ہونے کی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے سوری آگے بڑھتے 36 گھڑ کا روک کرتے 9,120 نئے معاملے سامنے آئے ہیں دریبارکو سووے میں 189 مریضوں کی موت ہوئی ہے کورونا سے اسی کے ساتھ دیکھے 12,810 مریض ٹھیک ہو کر گھر بھی لوٹے ہیں ریکوور لوگ ہو رہے ہیں تھوڑی تھوڑی رہت یہاں پر ضرور مل رہی ہے جس طرح سے کورونا کیسز گھٹ رہے ہیں کہیں نہ کہیں یہ رہت ان لوگوں کے لئے ہے جو لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اور چلیے آگے بڑھتے ہیں اور بات اب مدھی پردیش کی کرتے ہیں مدھی پردیش میں کورونا کے 11,593 نئے کیسز سامنے آئے ہیں 24 گھنٹے میں کورونا سے راجعے میں 90 لوگوں کی جان چلی گئی ہے بڑی خبر آپ کو بتارے مدھی پردیش میں کورونا سے کل 6,334 لوگوں کے اب تک بہت ہو چکی ہے مدھی پردیش میں کورونا کے ایک لاکھ سے زیادہ آکٹیو کیسز 24 گھنٹے میں مدھی پردیش میں 4,445 لوگ ایسے بھی جو کی کورونا سے رکبر ہوئے ہیں لگاتار لوگ ٹھیک بھی ہو رہے ہیں لیکن ماملے بھی بڑھ رہے ہیں چلیے آگے بڑھتے ہیں اور اب راجستان کا روپ کر لیتے ہیں راجستان میں کورونا کے قریب 18,000 نئے ماملے ایک دن میں دلش کی گئے ہیں 24 گھنٹے میں ساتھ کورونا کے دو لاکھ سے زیادہ ایکٹیو کیس ابھی راجستان میں بنے ہوئے ہیں دیکھئے یہاں پر بھی لوگ ریکوور ہو رہے ہیں سوہ سو رہے ہیں گھر جارے ہیں لیکن اسی کے ساتھ 6420 لوگوں کی موت ابھی تک راجستان میں ہو چکے ہیں اور چلیے اب بات دلی کی کرتے ہیں دلی میں ہفتے بھل کے لیے لکڈاؤن کو بڑھا دیا گیا ہے دلی میٹرو سیوہ بھی اب بند رہی کہ یہ فیستہ دلی سرکاں نے لیا ہے اور اس بار شادی سواروں پر بھی پوری طریقے سے پابندی دلی میں رہنے والی ہے گھر میں یا پھر کوچ میں کرنی ہوگی اب شادی دلی میں سترہ مئی تک یہ لوگ ڈاؤن جاری رہے گا اور چوتھا ایسا موقع ہے چوتھی بار ایسا ہوا ہے جب مکہ مندری ارونت کے جوال نے لوگ ڈاؤن بڑھا دیا ہے لیکن اس بار میٹرو سیوہوں کو پوری طریقے سے بند رکھا گیا ہے شادی سماروں پر پوری طریقے سے روپ رہے گی صرف گھر میں یا پھر کوچ میں جا کر ہی شادی کی جا سکتی ہے دیکھیں لگتار کرونا کی کیسے سے بڑھ رہے ہیں اس کو لے کر یہ پیسلا لیا کیا ہے تو دیکھیں ایک اور بڑی خبر بھی سامنے آ رہی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں دیش کے دس راجیوں میں اٹھانہ سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو ویکسین لگ رہا ہے آج سے اکتر کردیش کے گیارہ اور جلے ہیں جہاں پر ابھیان میں لوگ شامل ہو رہے ہیں اس ابھیان میں لوگ جڑ رہے ہیں اور یہ ابھیان کس طریقے سے پھیل رہا ہے اسی کے ساتھ بیہار کے اگر بات کریں تو رویوار کو یہاں پر 18 پلس کا ویکسینیشن شروع ہو چکا ہے کیا ہے 18 پلس ویکسینیشن کا حال دیکھیں اس ریپورٹ میں گورونا کے اس مہا سمر میں آنے والی ایک اور لہر سے نپٹنا ہے تو ہم سب کے پاس سرکشہ کوچ ہونا ضروری ہے اسی سرکشہ کوچ کے لیے دیش بھر میں افیان چل رہا ہے بچوں کو چھوڑ کر باقی ہر ایک وقت کا پی کا کرڑ ہو رہا ہے مہا افیان میں سست ہوگا ہندوستان 18 سال سے 45 سال ورد میں پی کا کرڑ کا بھیان کے فیز ون میں یو واؤ میں بہت اتصال دیکھنے کو ملا ہے اب فیز دو میں اسے اور وستان مل رہا ہے اور اب اتر پردیش کے گیارہ اور زلو میں 18 پلس کے لیے آج سے پی کا کرڑ شروع ہو رہا ہے مطلب اب اتر پردیش کے 18 زلو میں 18 پلس کو ٹکا لگے گا جس میں شامل ہیں علیگر آگرہ پریاغ راج خانپور غازیاباد گورکپور چھانسی برےلی میرٹ مراداباد لخنو وارانسی سہارنپور تیروزاباد مطورہ ورندہون ایوڈیا شاہ جہاں پور کے نگر نگم اور گوتم بدھنگر بھگانے کے لیے حصہ نئی بن پا رہے ہیں لوگ ابھی بیٹی کا کرڑ کے انتظار میں ہیں انہیں ایک بار پھر بکنگ کھلنے کا انتظار ہے ورن ریپور زی میڈیا اور چلیے زیادہ باتشیت کے لیے ہماری سیوگی حرشہ جھوڑ چکی ہیں نویڈا سے ہمارے ساتھ حرشہ کیا تصویر ہے کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں آج سے گوتم بدھگر میں ویکسین شروع ہو چکی ہے اور شروع ہو رہی ہے اور دیکھیں 32 سینٹرز ہیں 32 سینٹرز جو نویڈا میں بنایے گئے جہاں پہ آج سے ویکسین لگنا شروع ہوگی سمیت دلس بجے سے اس وقت جہاں پہ کھڑی ہو یہ نویڈا کا ڈسٹرک ہسپٹل ہے اور یہاں پہ تین ویکسین سینٹرز یعنی ان جگہوں پہ ہی آج سے ویکسین لگائی جائے گی نویڈا کے جتنے یو آ وہ پر چڑھ پہنچ گے ویکسین سینٹرز پر یہ تصفیر دلس بجے سے لوگ شروع ہو جائے گی جو یو آ ویکسین لگوانے سینٹرز پر پہنچ جتنے پبلک ہل سینٹرز چاہے چھوچھتے گاؤں کی ہسپٹلز میں سرکاری ہسپٹلز میں جو ویکسین ہیں ان کے ریٹس کو لے کر جو پرابلم ہے وہ اتنی نہیں ہے لہٰذا جو لگ رہی ہرش اس سے پہلے اتنی تصویر ہم نے دیکھی تھی ہمارے سیوگی نے تصویر دکھائی تھی کیونکہ لوگ دیکھیں یوہ بہت زیادہ اتصاہت اس کو لے کر نظر آتے ہیں اور وہ تصویر سامنے آئی جب ایک ساتھ بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر پہنچ بہت زیادہ بھی بہت زیادہ کتار نہیں ہے جو کی بہت زیادہ شروع ہوگی اسی لیچ مونیٹرنگ کے تمام اتھکاری ہیں جو وولنٹیرز ہیں یا پھر ڈاکٹرز کی سینئر آفیشل کی بات کرے وہ تمام لوگ نو بجے لیکن جتنے لوگ دیکھ رہے ہوں گے تمام لوگوں نے تھوڑی دوری ضرور مینٹین کی ہوئی ہے یہاں پہ سوشل مینٹین کی ایس سچ ابھی کوئی نظر نہیں آرہی کیونکہ ابھی لوگ بہت زیادہ نہیں ہے کتار بہت لم بھی نہیں ہے ہاں لیکن دس بجے کے زیادہ لوگ ہے تو یہ پریشانی آپ پہ دیکھنے کو ملے گی لیکن آج اتنے سارے لوگوں نے ویڈی کیا ہے کہ اگر آپ پورٹل پہ جا کریں گی تو آپ کو سلوٹ نہیں ملیں گے بلکل کیونکہ لوگ سترک ہیں اور زائد سی بات جب 18 پلس کے بات کرتے ہیں سامنے آ رہی ہے یعنی پورے دیش کو بند کرنے کی بات ہو رہی ہے کیونکہ راج چھٹ پٹ لوگ ڈاؤن سے کورونا جو کیسز ہیں ان میں کوئی خاص فرق نہیں دکھ رہا ہے اور ایسے میں جانکار لگتا راج ستر کے لوگ ڈاؤن بات بھی بہت کم رہ تالگ راج کو دیکھ نے کو مل رہی ہے ایسے میں آئی ایم کی اور سے بھی کہا گیا ہے کہ جو اب پورے دیش میں سامن لگ ڈاؤن لگ جائے کیونکہ لگاتا دیکھیں تصویرے بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چار تصویرے آپ کی ٹی وی سکرین پر ہے 18 راج میں سخت پابندیا کی گئی ہیں 12 راج میں آنشک لوگ ڈاؤن ہے اس کے گھنٹے گھنٹے 14 770 سنکمت ایسے لوگ جو recover ہو چکے ہیں گھنٹے میں فیلحال کرنا کے 1,49 ھزار active cases ہیں تو دیکھیں گھنٹے کی چکی ہے تو دیکھیں کرنا ٹک میں 18 سار 76 لوگوں کی جان بھی جا چکی ہے ایک دن میں کرنا ٹک 47 سار 930 نئے case سامن ہیں تو دیکھیں ہر آجے میں کیا ستی بنی ہوئی ہے وہاں کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں وہاں کی خبر رہے ہیں ایک چھوٹنسو بریک کے لئے آپ پر اکرین جل لوٹیں گے